بسم اللہ الرحمن الرحیم پست آواز سے پڑھنا بلند آواز سے نہ پڑھنا ترگل جہری بھی ہمار تصمیعہ بلند آواز سے پڑھے گا یا پست آواز سے پڑھے گا یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوگا اس باب کے تحت علامہ نبی رحمہ اللہ تعالی نے آٹھ حدیث ذکر کی ہیں انہاں حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوئے کہ تعوض اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا یا پھر پست آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عوض باللہ من الشیطان الرحیم پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا تو آج کے سبق میں ہمیں نحیدیث کا ترجمہ تصریح اور اس مسئلے کی اس فقی مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے باب التعوض و قرآت بسم اللہ الرحمن الرحیم و ترک الجہری بھی ہمار قال اللہ تعالی فیدہ قرآت القرآن فستعر باللہ من الشیطان الرحیم اللہ تعالی کا فرمان ہے جب تم قرآن پڑھو تو شیطان نے مردود سے پناہ مانگلو اللہ تعالی کی پہلی حدیث عن الاسود بن یزید قال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عصد بن یزید سے مربیوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے سمہ قال پھر پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدکو و تبارک اسمکو و تعالی جدوکو و لا الہ غیر سمہ تعوض پھر عوض باللہ پڑھتے اس کو دارا قدرین نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے دوسری روایت ہے ابو وائل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کانو یعنی صحابہ کرام یسرون التعوض والبس مرد فی السلام تعوض اور عوض باللہ اور بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھا کرتے تھے رواہ سعید بن منصور فی سننہی و ایسنادہو صحیح اس کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے اگلی روایت ہے عن نعائم المجمر قال صلیت وراء بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بی ام القرآن حتی اذا بلغ غیر المغضوب علیهم ولا الظوالین فقال آمین فقال الناس آمین ویقول كلما سجد اللہ اکبر ویدہ قام من الجلوس فی الاثنہتین قال اللہ اکبر ویدہ صلیم قال والذی نفسی بیده انی لأشبعاكم صلات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی والتحابی وابن خزیمہ وابن جارود وابن حبر والحاکم والبیحقی ویسنادہو صحیح اس رواد کے ترجمہ یہ کہ نعیم المجبر فرماتے ہیں کہ میں نے عضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سم قرأ بی ام القرآن پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھی ام القرآن صرفاتح کا نام ہے حتی اذا بلاغا یہاں تک کہ غیر المغضوب علیہم ورزالین پر جب پہنچے تو فقال آمین تو انہوں نے آمین کہا فقال الناس آمین تو لوگوں نے بھی آمین کہا وَيَقُونُ قُلَّمَا سَجَدَا اور جب بھی سجدہ کرتے اللہ اکبر تو وہ اللہ اکبر کہتے وَإِذَا قَامَ مِنَا الْجُلُوسِ اور جب بھی وہ فِلْ اِثْنَ تَيْنِ اور جب بھی وہ اس سے دو رکتوں میں بیٹھ کر کھڑے ہوتے فِلْ اِثْنَ تَيْنِ دو رکتوں میں منَ الْجُلُوسِ بیٹھنے سے اذا قامہ کھڑے ہوتے قال اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے وَإِذَا صلی اللہ جب سلام بیٹھتے قال تو کہتے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنِّي لَأَشْبَحَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے میں تم سب سے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں لَأَشْبَحَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ میرے نماز زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے اس کو نسائی نے تحابی ابن خزیمہ ابن جارود اور ابن حبان حاکم اور بیحقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے اس سے اگلی روایت ابن عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبا بکر وعمر وکانو یفتحون الصلاة بالحمد اللہ رب العالمين رباہ الشیخان وزاد مسلم لا اذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرآت ولا بھی آخریہ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عضرت ابو بکر عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور اس کو روایت کیا ہے شیخان اور مسلم نے اس کے اندر یہ زیادتی نقل کی ہے کہ لا اذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرآت و فی آخریہ اور یہ عزرات قرآت کے شروع میں اور نہ ہی آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فرماتے اس سے اگلی روایت معانہ قال صلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہ یقر بسم اللہ الرحمن رحیم راباہ مسلم انہی سے مروی یعنی عضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرت ابو بکر عزرت عمر عزرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑی فرم اسمع احدا منہ یقر ان میں سے میں نے کسی ایک سے بھی نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں رواہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے و عنہ قال انہی سے روایت ہے یعنی کہ عزرت عزرت عمر عزرت اسمع اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی فرم اسمع احدا منہ یقر بسم اللہ رحمہ 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 تو میں نے کسی کو بھی بلند آواز سے انچی آواز سے یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ رحمہ 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 پڑھتے ہوں رباہ نسائی و آخر اس کو نسائی نے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح درجہ کی ہے اس سے اگلی روایت ہے وعنی ابن ابن مغفل قال سمیانی ابی وعنی فی صلاح اقول بسم اللہ رحمہ 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 فقال علی ای بنی محدث ایاقب الحدث قال ولم ارعا حدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابغزو الیه الحدث وفی الاسلام یعنی منہو وقال قد صلیت معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر ومع عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فلم اصمع حدم منہم یقولها فلا تقل حائدہ اندہ صلیت فقل الحمدللہ رب العالمین رواہ ترمزی بحسنہو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عبداللہ ابن مغفل جو عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے ہیں ان سے روایتوں فرماتے ہیں میں نے والد سے سنا سمیہ نہیں ابھی میں نے والد سے سنا وانا فی السلام میں نماز کے حالت میں تھا اقور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا فقال علیت انہوں نے مجھ سے کہا اے بلائی محدث اے بیٹے یہ نئی بات ہے یعنی دین کے اندر نئی بات ہے یا قبل حدث اور تم نئی بات سے بچو اور پھر انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نہیں دیکھا کہ جس کے نزدیک اسلام میں نئی پیدا کرنے والی چیز سے زیادہ کوئی بری چیز ہو اس سے زیادہ کوئی بری چیز ہو اسلام میں نئی پیدا کرنے والی چیز سے وقال اور فرمایا قد صلیتو معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معا ببکر و عمر و معا عثمان رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں میں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو عثرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اس طرح عثرت عمر اور عثرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی اسے پڑھتے ہوئے احدا منہما اس کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے بسم اللہ پڑھی ہو فلا تقول ہا تو تم بھی اس کو مت پڑھو اذا انت سلیدہ جب تم نماز پڑھو تو فقل الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ رب العالمین پڑھو رواہ ترمزی اس کو ترمزی نے روایت کیا وحسن ہوں اس کو اس کی تحسین کی ہے اس کو حسن قرار دیا ہے اس باب کی آخری روایتہ اس کا ترجمہ یہ کہ اکرمہ سمروی ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کے پڑھنے کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ذالک فعل العراب یہ عراب کا فعل ہے یعنی کہ دہاتیوں کا شروع کیا ہوا کام ہے رواہ البخاری اس کو بخاری نے روایت کی ویسنادہو حسنون اور اس کے سند حسن درجے کی ہے اب انہا حدیث کے اندر فقہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تعوض اور بسم اللہ بسم اللہ جو ہے تعوض تو جو ہے وہ قرارت کے تابعے ہیں سنا کے تابعے نہیں ہیں لہٰذا اس کو مسبوک تو پڑھتا ہے لیکن مقتدی کے لئے وہ پڑھنا درست نہیں ہوتا یعنی مقتدی جب امام کی پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کے لئے تعوض نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرارت کے تابعے ہیں یعنی اس کے بعد جو صرفات ہے اس کے تابعے ہیں وہ سنا کے تابعے نہیں ہیں تو تسمیہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں فقہ کا اختلاف ہے احنابلہ اور احناف کے نزدیک وہ تسمیہ کا اخفہ سنت ہے یعنی کہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہری قرارت میں جہر سنت ہے اور سری جو ہے نماز ہے اس میں آہستہ اور پست آواز سے پڑھنا سنت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں سرے سے تسمیہ نہیں ہے نہ جہرن ہے نہ سرن ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ جہرن پڑے گا نہ سرن پڑے گا احناف اور حنابلہ کے دلیل جو ہے وہ حدیث باب ہیں جن کے اندر یہ آپ نے ابھی ترجمہ سن لیا کہ تمام حدیث کے اندر تقریباً ایک جیسے ہی مضمون ہے اور اس کو جہاں وہ کسی صحابہ نے نقل نہیں کیا کہ اس کو جہر سے یا سرن جو ہے پڑھا جائے گا تو احناف اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ چونکہ حدیث باب میں جہرن منع کیا گیا پڑھنے سے یعنی اونچی آواز سے پڑھنے سے منع کیا گیا اس لئے ان احادیث سے صدرال کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا جائے گا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس کے اندر اخفا کرنا پست آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل عانی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تو یہ ان کی دلیل ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جہری قیرات میں جس نماز میں جہری قیرات ہے اونچی آواز سے قیرات کی جاتی ہے ان نمازوں میں بسم اللہ کو بھی انچی آواز سے پڑھنا سنت ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ احناف اور حنابلہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ قرآن سے جہر لازم نہیں ہے ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے پڑھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہو پھر اس لئے آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا ہو لہذا وہاں پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ جہرن پڑھا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ جہر کی تماما حدیث جو ہیں وہ منسوخ ہیں کیونکہ خلفاء راشدین جو ہیں ان کا عمل اس کے خلاف ہے تو لہذا ان کا عمل جو ہیں وہ دلیل اس بات کی کہ جہرن نہیں پڑھا جائے تصمیہ بلکہ سرن پڑھا جائے گے اس لئے احناف اور حنابلہ جو ہیں وہ سرن پڑھنے کے قائل ہیں ابن مالک رحمہ اللہ تعالی کی دلیل حدیث باب ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر آئی بنائی محدثن ایاق والحدث یہ روایت ہوا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے یہ بدت ہے اور تم بدت سے بچو اس کو بدت قرار دی ہے اس لئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرے سے پڑھنا ہی سعی نہیں ہے نہ جہرن نہ سرن تو اس کا جواب جو ہے احناف اور حنابلہ کی طرف سے یہ جاتا ہے کہ یہاں جہر کی نفیہ نہ کے قیرات کی یعنی کہ اس حدیث میں جو کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہوں نے یہ جہرن پڑھنے کو بدت کا ہے قرارات کی نفیہ نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے اونچی آواز سے پڑھنے کو بدت کا ہے کہ اونچی آواز سے نہ پڑھو بلکہ سرن پڑھو آہستہ پڑھو تو اس لئے احناف اور حنابلہ کی ہاں سرن پڑھنا سنت ہے اخفا کرنا سنت ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اب باب الصفت السلاح کے تحت جو باب ہے باب التعاوز و قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آٹھا حدیث کا ترجمہ تشریح اور ایک فقہی مسئلے کی تفصیل پڑی ہے کہ تسمیہ کا اخفا سنت ہے یا اس کو جہرن پڑھا جائے گا تو احناف اور حنابلہ کے نزدیک اس کو آہستہ پڑھنا سنت ہے امام شافی کے نزدیک جہری قرارات ولی نماز میں جہرن اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے تسمیہ ہی نہیں ہے نہ جہرن ہے نہ سرن ہے آخر میں آپ سے دو سوالیں پہلے سوالی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بسم اللہ سے رن پڑھی جائے گی یا جہرن پڑھی جائے گی اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے دوسرا سوال ہے احناف کے ہاں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یا آہست آواز سے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ